یہ ہے دنیا کا سب سے سٹرونگ آدمی اور اس کا فیٹ پرسنٹیج ہے ٹونٹی فائیب یہ ہے دنیا کا سب سے زیادہ بھاگنے والا آدمی اور اس کا فیٹ پرسنٹیج ہے ٹویلو یہ ہے دنیا کا سب سے زیادہ تیرنے والا آدمی اور اس کا فیٹ پرسنٹیج ہے اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ سائیکل چلانے والا آدمی ہے اس کا فیٹ پرسنٹیج ہے سوال یہ ہے کہ پچیس پرسنٹ سے لے کے آٹھ پرسنٹ والے یہ سارے ہی فٹ کے لائیں گے کیا انہیں بولتے ہیں ایتلیٹس اب یہ دیکھئے 6% باڈی فیٹ والے باڈی بیلڈر کو جو سٹیج پہ ہی چکر کھا کے گرنے لگا وہیں یہ ہے 10% باڈی فیٹ پہ آپ کا فیوریٹ بولی وڈ سٹار جو موش پرابلی نہ زیادہ بھاگ پائے گا اور نہ ہی زیادہ بھاری چیزیں اٹھا پائے گا یہ ہوئے وہ لوگ جو صرف باڈی دکھا پاتے ہیں پر اس سے زیادہ کچھ کرنے پاتے ہیں انہیں کہتے ہیں شو باز اب تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایتلیٹس شو باز سے بہتر ہوتے ہیں چاہے فیٹ زیادہ ہو یا کم وہیں بہت کم فیٹ ہونے پر بھی آپ اس باڈی بیلڈر کی طرح چکر کھا کے گر سکتے ہیں جو کہ کوئی اچھی بات نہیں بلے ہی آپ کتنے ہی ہنگ کیوں نہ دیکھتے ہو جیون کا دوسرا نام ہے بیلنس نہ کم نہ زیادہ تو کتنا فیٹ acceptable ہے اور کتنا فیٹ healthy مانا جائے گا یہ مانا جاتا ہے کہ میلز کے لیے پندرہ سے پچیس پرسنٹ باڈی فیٹ کی رینج ہیلڈی ہوتا ہے تو ہی ویمنز کے لیے بیس سے تیس پرسنٹ سمٹائنز تھٹی فائی پرسنٹ کتنا ہے فیٹ پرسنٹیج پر آپ کی باڈی دیکھنے میں ریتی گروشن جیسی نہیں لگی گی پھر بھی آپ فٹ ہوں گے اور بیماریوں کا خطرہ نہیں ہوگا اس سے پہلے یہ تو پتہ کر لیں کہ آپ کا فیٹ پرسنٹیج ہے کتنا فیٹ پرسنٹیج جاننا ہے تو دس ہزار روپے ڈال کر ایمار آئی کروا لیجئے پتہ چل جائے گا یا پھر ہم ٹرائے کر سکتے ہیں یہ طریقے online calculators skin fold calipers method bought pod dual energy x-ray absorbiometry جسے DEXA بھی کہتے ہیں hydrostatic weighing bioelectric impedance اس میں سب سے سستہ طریقہ ہے online calculators جس میں میں نے calculate کیا اور اس نے دکھایا 26% جو کی میری estimation کی ایک دم پاس تھا لیکن اگر possible ہے ہی تو کیوں نہ اور بھی طریقے آزمائیں next time میں نے calipers کا طریقہ یوز کیا بھی نہ calipers کے اس طریقے میں ساری کاری گری pinch مطلب چیمٹی کی ہوتی ہے pinch ہاتھ سے کرو یا calipers سے زیادہ فرق نہیں پڑتا یہی سوچ کر میں نے skin pinch کی اور نابلی scale سے اب calipers میں at least چار نون طریقے ہوتے ہیں first ہے اپنے abs کے پاس ناپو اور اس چارٹ میں دیکھو but obviously یہ غلط ہوگا کیونکہ fat صرف پیٹ پر نہیں بلکہ chest arm back leg ہر جگہ ہوتا ہے اس طریقے میں میرا fat percentage آیا 25 واو غلط ہو کر بھی سہی next ہے تین جگہ والا جس میں abs chest اور thigh ناپتے ہیں obviously یہ بھی ٹھیک نہیں ہے بٹ اس میتھرڈ میں آیا 19.3 بینہ کچھ کیے fat ایسے گھٹاتے ہیں and سب سے famous seven points والا طریقہ جس میں سب سے زیادہ مانتہ پرابت ہے لیکن اس طریقے کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتانا ضروری ہے تاکہ آپ بھی اپنا ناپ سکے سب سے پہلے ان ساتھ جگہ کا thickness نوٹ کیجئے میلی میٹرز میں chest میں یہاں diagonally abs میں نابی سے ہٹ کر vertically super aliac یا کمر کی ہٹی پہ diagonally along the shape mid axillary مطلب ہاتھ اٹھا کر جہاں آپ کی یہ bone ختم ہوتی ہے اس کے نیچے یہاں vertically tricep مطلب اپنے ہاتھ کے بیچوں بیچ subscapular مطلب پیٹ میں جہاں پہ یہ ہٹی ختم ہوتی ہے وہیں vertically اور finally thigh مطلب leg کے بیچوں بیچ pinch vertically next calculator کھولو اس میں اپنی age weight اور یہ ناپ ڈال دو پھر یہ آپ کو دکھا دے گا کتنا فیٹ ہے تو میرا فیٹ پرسنٹیج کافی دور آیا اوریجنل سے جو مجھے لگ رہا تھا 25 سے 27 پرسنٹ مجھے لگا میبی scale سے ناپنے میں گلتی ہوئی ہوگی اس لئے پھر ایمیزون سے یہ والا سستہ کلیپرز مگوا لیا اس سے ناپا اور پھر calculate کیا اور آپ کو وشواس نہیں ہوگا کہ میرا فیٹ پرسنٹیج کتنا آیا and finally نو جگہ والا طریقہ جو اوپر کے ساتھ جگہ والے طریقہ کے علاوہ بائسیپس اور بیک کا بھی ماب دھیان ملیتا جس کی ایکچلی ضرورت نہیں ہے اب اگر ضرورت ہے تو فیٹ کٹانے کی جس کے لیے یہ روٹین لگے گا پچھلے سال میں نے پانچ پرسنٹ فیٹ کم کیا تھا جس کے لیے مجھے پانچ ہزار روپے پی کرنے پڑ گئے تھے بٹ آپ کو یہ 5,000 اگر نہیں خرچ کرنے ہے تو آپ کو بس یہ روٹین نوٹ کرنا ہے اور فالو کرنا ہے see you in next one